جواں ہے محبت ہسی ہے جمعانہ لٹایاں ہے دل قبر کا خزانہ جواں ہے محبت مجھے کو قبر خودنے کا بہانہ خودنے کا بہانہ آہ 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 اوہو وہ رکھو گئے دادا جان اب تو تھوڑی دیر کی بات ہے ادھر فلیر تیار ہوا اور ادھر آپ شفٹ ہوگے سمان کے ساتھ میاں پددو شرافت کا تغازہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں ہماری شریع کے حیات کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیں تاکہ جو سوہاگ رات ہم جیتے جی نہیں منا پائے وہ کمس کم مرنے کے بعد اوہ شاہ بڑا قبرے کے اندر کھڑا ہوا ہے پھر بھی دماغ میں ہی سوہاگ رات کے سوا اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے ماما مجھے تو لگتا ہے اس کی پہلی بیویاں تھک کر مری ہوں گی یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ تو سوچتا نہیں ہے بس ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح سوہاگ رات ہوہاگ رات ہوہاگ دادا جان اوہ تھوڑا چا اور خود لو تم نے شاید سننے میں تھوڑی غلطی کی ہے ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں خودنے کا شوک ہے ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں ہم تمہارے تارا مشترنے تھوڑی ہیں ہمارے تیسر جسم کے لیے بابس اتنی سی جڑا کافی ہے یہی سوکڑ کر دوبک جائیں گے اتنی سی میٹھے ڈال دو کور ہو جائیں گے بلکل ارے کیا بیٹے بیٹے سن رہے ہو یہاں کام کرو میٹھے ڈالو ارے آیا وہ تجھے لیٹنے کی بڑی جلدی ہے دادا جان وہ بس تھوڑی در اور مجھا لینے دو پھر تجھے ایسا لیٹ آؤں گا کہ بلکل ہم لیٹ ہو جائے گا اگر تم چاہتے کیا ہو ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں اور ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیوں کر رہے ہو یہ سب ہاں ہاں کیوں ہو چپ اے لابریک اے اتنے سوال ایک ساتھ تم ہم کو کوئی ٹیچر یا پروفیسر سمجھتا ہے اگر مارا گوڑا اتنے سوالوں کا جواب ایک سا دے سکتا تو ہم پڑھ لے کے کوئی اچھا انسان نہ بن گیا ہوتا اور آج شاید ہیرو بن کے تم لوگوں کو یہاں سے بچاتا بھی مگر بس بہت ہوگی باتیں اب ہم تمہیں اس ناٹک کا دوسرا پاک دکھاتے ہیں کی سمجھے منچورین منچورین ہے منچورین نہیں میرا نام نوڈلز ہے کیا جنتا بھائی اے کھوتے میرا نام جنتا نہیں بنتا سنگے سمجھے اب دے ہم کو آئیٹم نمبر ایک بنتے کی رہنی بس بھائی اگر موج جا ڈے ڈے بھائی اگر یہی کرنے کو سوچا پر قسمت نے ساتھ ہی نہیں دیا پر آج موکہ بھی ہے اور دستور بھی ہے تو پھر کر لاؤو پہلو اسے اچھے لگے گی تمکا چپ اے کڑیے چپ چاپ یہ کپڑے پہن لو اور جیسے بنتا زنگ کہتا ہے ویسے ہی کرو شات اپ ایڈیوٹ گولی مار دیاں گا جیسا کہتا ہے ویسے کر لو بیٹے کیوں نمازی کر لو کرنے تو گھوڑا دبا دے گا منچورین جو بھی ایک ہوتے تھے پتر ہاتھ کھول چل اے کیا دیکھتی ہے یہ پکڑ اور جاؤ اس کو پہن کے آؤ نوڈلیس یہاں واٹ نو میررر پتہ نہیں کس چوٹی کی گھاگرا چولی اٹھا کے لے آیا کھٹمل پسٹو ہوئے تو خجلی بند نہیں ہوگی بیسے ہم سو ڈیلیکیٹ ایک تو جس ایڈیوٹ کے ہاتھ میں پسٹول آ جاتی ہے اسے ویلن بننے کا بڑا شوق ہو جاتا ہے ہاں اور یہ بڑھاؤ یہ ساری مسیبت کی چڑ ہے پتہ نہیں اور کیا کیا کرنا پڑے گا یہاں ہاں کپڑے پتہ لیے بس اب ہو گیا نا میں نے کپڑے بھی پہن لیے اب ہم چلتے ہیں اچھا ہوئے ابھی کہاں اب دیکھو اس ریکارڈ کا دوجا پاسا کیسے بجتا ہے منچورین ایک ایک نوڈلز ہوئے ہاں ہوئے نوڈلز آئیٹم نمبر دو یا سار ابھی اور بھی واقع ہے ابھی دیکھو بنتے کے گوڑے سے کیا نکلتا ہے آؤ سنو کھڑیے جیسے جہاں بجے گا تجھے ناچ نہ ہوگا نا نا یہ اور جب تک یہ بجتا رہے گا تُو ناچ دی رہے گی بجاؤ گا نا خوش مد کرو اسے جو ہم نے تمہیں گانا کہا تھا نا ہماری پسند والا وہ بجاؤ بانگلے کیا ہوا اس کو بسندی مات ناچنا ان کتوں کے آگے میرا نام بسندی نہیں گیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے نام میں کیا رکھا ہے ناچنا منہ تو نہیں ناچنا تو ناچ مارو اس راڈر ہاں جب تفے جا جانے جہاں مینا چونگی بانگل ویڈی مامان نمان ایٹم نمبر 3 ہاں 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 ابنا چکو لیے شروع جا جب مامان مامان ہاں ہاں نوڑل مت بولنا نا پہ کٹ رہے ہیں اور نا خون نکل رہے ہیں کیا بات ہے میرے کو نہیں لگتا ہے کہ سگریٹ کی پننی سے یا سلیفن پیپر سے پہر کٹیں گے اور پہر کٹیں گے نہیں تو خون کہاں سے نکلے گا خون ہوتے دے پتر پیپر لایا کیوں تجھے باتنی دانے کو کہا تھا تم ہی نے تو میرے کو بولا تھا بانتا بھائی کہ جتنی بات لیا ڈبے بات لیا والے کو بیت دینا وہ سب بیت کے میں نے تم کو پچیس روپے دے دیئے اس میں تجھے تم نے میرے کو سباہر آدھا دے دیئے بانتا سنگھ کے ساتھ جوڑ بولتا میں جوڑ نہیں بولتا تم نے پانچ روپے دیئے پانچ روپے دیئے پانچ روپے دیئے پانچ روپے دیئے ہساب دیخو ہاں دیکھو او صاحب یہ دیکھو بانتا سنگھ کو کھوٹا بناتا ہے اوے کھوٹیں انگلیش میں لکھا ہے پنجابی میں کو نہیں لکھا ہاں تو تم دیکھو رہا بڑا جا جا کے ملا کے لاؤ پانچ روپے دیوالے کو تو تم جاؤنا بانتا سنگھ کو حکوم اصلی گولی جاؤ میں جاتا ہوں اوے ارے کدھر کے ماما اربان جی بکڑو ہاں گیتا ڈالک اب تمہارا یہاں سے بھاگ نکلنا بہت مشکل ہے کیونکہ اب میں آگیا ہوں ارے کمینے تُو بھائی ہے یا کسائی ہے بھائی ارے سالے صاحب آپ بلکل وقت پہ آئے یہ ہم کو مانا چاہتے تھے کم باغات اب ہم کو یہاں سے لے چلو چل دی ارے ایڈیاٹ یہ ان کا سردار ہے سردار مو نہ ہوگا نہ داڑی نہ پگڑی شد اپ فولش بھائی اب میری بات سنو پیاری بہنہ ان دستاویس پہ دستخط کر دو ورنہ زبردستی کرواؤں گا نہیں سالے صاحب یہ دست کچھ بہت زیادہ نہیں ہو گیا شد اپ مر جاؤں گی لیکن سائن نہیں کروں گی یہ زیادہ حاصل کرنے کے لئے میں نے ایک عظیم قربانی دی ہے اس بوڑے خوسر سے شادی کی ہے میں نے میں نے یہ جائداد کم آئی ہے میں ہرگے سائن نہیں کروں گی ارے کم اقل لڑکی جہان کا صدقہ مال اردو بھی نہیں سمجھتی ارے جہان ہے تو جہان ہے کر لے سائن نہیں 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 ہر زبان میں نو 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 چلو سائن کرو بھول گئے سائنگر جائداد میری ہو کر ہی رائے گی چاہیے لڑکی سائن کرے انا کرے پوچھو کیوں یا تم سوال بہت پوچھتے ہو اگر ہمیں جواب دینے کا اتنا ہی شوق ہوتا تو ہم لوگ کوئس ٹائم نہیں جان کر لیتے تم ہی بتاؤ کیوں تو سنو سمارٹ بڑو گیتا کے قریبی رشتداروں میں صرف میں اور ماما جی بچے ہیں اور تھوڑی دیر میں تم گیتا اور ماما جی ان قبروں میں دفن ہو جاؤ گے اور جب تمہاری لاشوں کا پتہ نہیں چلے گا تو آٹومیٹکلی ساری جائداد میری ہو جائے گی سمارٹ بڑو لیکن دھوکہ گھا گئے سالے اب ایک گالی دیتا ہے نہیں نہیں ہم گالی کہا دے رہے تھے ہم تو صرف رشتے کی یاد دلا رہے تھے ہم لیکن برخوردار ایک بات تمہارے گھٹنے میں نہیں آئی کہ قتل کے بیس سال بعد بھی لاشیں پہچانے جا سکتی ہیں میرا مطلب ہڈڈیوں سے ادھر لاشوں کا پتہ چلا ادھر تمہاری دولت غیب اور پھاسی کا پھندہ صدا تمہارے گنے میں آپ میری پلان کا ہائی پائنٹ سنو جہاں پر میں تمہیں دفن کروں گا اس پر ایک بیلڈنگ کنشٹرک کروں گا جس کا نام رکھوں گا تارم پلازا اچھا نام ہے ظاہر ہے بہت لمبی ہوگی اور اگر کچھی کنشٹرکشن کی بھی رہ گی تو کم سے کم دو سو سال تک نہیں ہلے گی گویا ہمارے مقبرے پہ تمہارا محل بیرہم بیلڈر وہ دیکھو دیکھو بڑھو جب یہ تازہ تازہ سمنٹ تمہارے جسم پہ گرے گا تاب دھرم پلازا کی نیو رکھی جائے گی ایسے اوہ ایسا 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 ہمامیہ بھا کے کہاں جاؤ گے کہاں یہ میرا ڈین پہت چھوٹا ہے چھوٹا ہے اب تم دیکھو میں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں اس کو مال ڈبو ہاں ڈبو بولا تیری تو آئے بھاٹا آئے 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 خجور بندروں کی طرح کیا اچھوالکود کر رہا ہے مرد ہے تو سامنے آکھل آہ سالے سامنے آہ اپنی مردان کی دیکھا آہ سالے میں دیکھا جاؤ آئے 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 آئutt آئے دکھنے رہے خڑ دو خودا ہمارے رہے رہے آردک بکر ہوتا ہے مجھے آپ نے ہاتھ اٹھا رہا ہے مجھے وہ ایکسی مر کیا آردک بکر ہوتا ہے مجھے اٹھولے ہمارے مجھے اٹھولے ہنے چھوڑ دو اس سے مامانی مجھے چھوڑ دو تجھے مامی کی قسم چاٹ دونا منچوری ہے وہ تو بچ گیا لیکن اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا امیر بیٹے بیٹے یہ تو نے کیا کیا بتاتا ہوں بابا جی آپ یہاں لگے رہیے میں ابھی آتا ہوں بھگ جا بھگ جا ارے سیلی بوئی کہاں چھپا ہے تو باہر تو آ اب ایک کھٹمل اب اے داڑی والے کھٹمل باہر تو آتو پھر دیکھ میرا کمال شاید اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتا ہے نیچے چھکیا ہے ٹھر ابھی آتا ہوں مشین شٹائٹ کر دی ہاتھ چھوڑ مینا ہاتھ ارے ہاتھ چھوڑ ارے یہ تو سیمنٹ ہے اگر یہ سو گیا تو میں جگہ پہ جم جاؤں گا ٹھیک ہے ہلنا نہیں کئی نہیں تک گل ہی مار دوں گا مگر میں نے کیا کیا ہے سار میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں ایڈیٹ لانچو ماما جی ذرا بانچو خبردار ہلے تک گل ہی مار دوں گا لیکن میں نے کیا کیا ہے ارے تم سے نہیں ایڈیٹ میں ان سے کہہ رہا ہوں انسپیکٹر صاحب اپنے گھوڑے سے کام لوگ کبر میں لیٹا بھی کوئی ہلتا ہے ہماری تو ہی ٹرانسپورٹ اور ساری ٹیکسی کی سٹرائک تھی اس لئے ہم سائیڈ بجنس میں آ گیا اسلی ویلن تو باہر ہے ہم تو سپورٹنگ ایکٹر ہیں جاؤ باہر میں تو جنیر آڈیزو صاحب اسلی ویلن باہر ہے دیان سے جا کبر بڑی کھلیا گرنا نہیں خبردار ہلنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا سیلی بوئی اس حالت میں کوئی ہل سکتا ہے کیا ہم ابے ایمیچور بھندہ سزا سنانے کے بات دھا جاتا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پہلے ہتھکڑی لاؤ ابے بھندہ نہیں ڈال ابھا ہتھکڑی لاؤ پہلے ہتھکڑی ہتھکڑی ہمیں چاہیے بھندہ نہیں چلا اسے کیا ہوا کیا ہوا بھندہ 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 امر مجھے بڑے فسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دلپھینک صاحب نے گیتا کہ جان بچاتے بچاتے اپنے پران کی آہوتیتیں دیئے ہاں ہاں پران صاحبہ کام بہت اچھا تھا آہوتی پیچر میں میں نے دیکھی ہے گچی گچی پران صاحب کی بات نہیں کر رہی ہے تو وہ دلپھینک صاحب کی پیچارے پرلوک صدار گئے پرلوک صدار گئے آہ پیچاری بیوہ ہو گئی ہمیشہ کے لئے ہے نا میں سوری گیتا مچ ہو مجھے ہاتھ مت لگاؤ اب میں کسی کی امانت ہوں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے مگر جب تک میں ان سے وہاں نہیں مل لیتی میرے لئے ہر خوشی پاپ ہے اگر میں جانتی کہ پیار کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی تو شاید آج بھی وہ میرے ساتھ ہوتے مجھے پھول جا عمر میں تمہارے لئے بار چکی ہوں پر میرے لئے تو زندہ ہو میری رسوری کہانی میں حقیقت ہے حقیقت میں کہانی ہے جوانی میں بڑاپا ہے بڑاپے میں جوانی ہے آمار 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 ہم دونوں آمار 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 شکون تلا دیوی کیا شکون کیا ادھر دیکھ رہی ہو نا ہاں اب اپنے وارے میں کیا 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 ہے نہیں سمجھے کیا گوچی گوچی جوانی میں بڑا پا ہے جوانی میں بڑا پا ہے جوانی میں بڑاael موسیقی موسیقی